اسلام علیکم امید کہتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چودہ اگست انیس سو سنتالس کو جب پاکستان وجود میں آیا تو اردو کو یہاں کی قومی زبان قرار دیا گیا جس کا تعلق یہاں پہ بسنے والی کسی بھی قومیت سے نہیں تھا اردو بنیادی طور پر ایک لشکری زبان ہے جو ہندوستان کی مقامی زبانوں اور حملہ آوروں کی زبانوں کے ملاب سے وجود میں آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو سے پہلے بھی ہندوستان میں کئی زبانیں بستی تھی جن کا جرن بھی برس غیر پاکو ہند کی زمین پر ہی ہوا افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے جانے کے چوہتر برس بعد بھی بہت سی زبانیں اپنے تشخص اور حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں انہی میں سے ایک زبان سرائی کی بھی ہے آج اسے بہت سے لوگ اس کے لہجے کی مٹھاس کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن اس کو ایک الہدہ جدہ گانہ زبان ماننے کو تیار نہیں ہے اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے نواب حسن حسین قریشی صاحب سے جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے یہ سرائی کی زبان کے فروغ کے لیے ایک پوڈکاسٹ بھی کرتے ہیں ٹوٹر پر بھی ان کا ایک پلاتفارم ہے جہاں پر یہ سرائی کی زبان بولنے والے مختلف لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور بڑی دلچسپ محفیلن جماتے ہیں میں ان کے سوشل میڈیا ہانڈلز کا لنک بھی دسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گے تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو نواب حسن حسین قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک ورکنگ دے پر اس پوڈکاسٹ کے لیے آئے بہت بہت شکریہ سادیا جی میں آپ کا پوڈکاسٹ بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے کہ آپ جن موضوعوں پر بات کرتی ہیں جن ٹاپکس کو آپ لے کے آتی ہیں وہ بڑے ضروری ٹاپکس ہیں بڑے ضروری موضوع ہیں کیونکہ ہم اپنی میڈیا میں دیکھتے ہیں یا تو کسی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے یا شاید ان کے پاس ان موضوعوں کو کور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے بہت یہ بڑے اہم موضوع ہیں جیسے آپ نے فرمایا اور سپیشلی زبانوں کو لے کے پاکستان میں بہت ہی کم ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور اس پہ ہماری انفرمیشن جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جو اس پہ علم ہے وہ بہت ہی لیمٹیڈ ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے ہماری صرف یہ کوشش ہے جس طرح آپ کی اپنے پاڈکاسٹ ہے میری ہے دوسرے لوگوں کی ہیں جو اتنا زبردست کام کر رہے ہیں یہ ہے کہ ہم وہ علم لوگوں کے پاس لے کے آئیں وہ انفرمیشن ان کو دیں تاکہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑے بہتر انفارمڈ ہو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ پاڈکاسٹ دیکھتے ہیں اور مجھے واقعی اجان کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی اگر اس پاڈکاسٹ کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں مقصد پورا ہو جاتا ہے سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور جو کہ ہمارے سب ویوئیس کے لیے بھی ہے ہم نے بات کی کہ ہندوستان بلسغیر پاکو ہند وہی بات ہے کہ وہ خطہ جو آج سے چوہتے برس پہلے خطہ تھا کشو بن جائے گا لہٰذا ہم اس کو برس اغیر پاکو ہند کہلے تھے تو برس اغیر پاکو ہند میں کہ اگر ہم قدیم زبانوں کی بات کرتے ہیں تو انہی میں سے ایک زبان سرائقی بھی ہے کیا آپ ہمیں اس کے تاریخی پسمنظر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جی بالکل جب سے میں نے پاڈکاسٹ شروع کی سادیہ جی سب سے پہلے تو میں نے ریالائز کیا مجھے خود کتنا کم پتا تھا اپنی زبان کے بارے میں وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کو ہم سکول لیول پہ بلکل نہیں پڑھاتے آپ جب پاکستان میں سکولنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کم آپ کے پاس ان چیزوں پہ علم ہوتا ہے اور ہم جو کہ اس کو پلے بڑھتے ہیں گھر پہ بولتے ہوئے ہمیں صرف وہ پتا ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہمارے ادگر لوگ بتاتے ہیں پر اس کی جو ٹیکنیکل ہسٹری ہے ہم میں کوئی کہتا ہے ہاں جی سرائکی کتنی پرانی زبان ہے تو ہم میں زیادہ در تو کہتے ہیں جی دادا جی بولتے تھے تو شاید اتنی پرانی ہوگی یا شاید ان کے والد صاحب بولتے تھے تو اتنی پرانی ہوگی سرائکی کی ہسٹری میں اگر ہم آئیں سادیہ جی تو سرائکی جو ہے ایک انڈو ایرین سب برانچ ہے انڈو یورپین لینگویجز کا اور یہ جو ہے اریجنل جو اس علاقے کی زبان جو کہ ہزاروں سال پہلے جاتی ہے سورسنی پرکریت اس میں سے یہ ایک ڈسینڈڈ لینگویج ہے اور بڑے ان کم انڈو یورپین لینگویجز میں ہے جس میں امپلوسیف ساؤنڈ ہوتے ہیں جن کو لنگویسٹ جو ہے I'm not a linguistic expert but this is just something جو میں نے سیکھا ہے اس کو B, G, D, D اور J یہ جو امپلوسیف ساؤنڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو سرائکی میں ملیں گے سندھی میں ملیں گے اور راجستانی کی کچھ ورائیٹیز میں ملیں گے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا جی تو وہ یہ ہے کیونکہ جو انڈو جو پرانے لینگویجز تھے انڈس کے ان کا influence ہے سرائکی کے عبر which means یہ زبان ہزاروں سال پرانی ہے maybe not in its current form لوگ آپ کو یہ کہنے کی کوشش کریں گے اب آج کل کی جو سرائکی بولی جاتی ہے اس میں اردو کے بھی loan words ہیں it's normal جس طرح آپ نے عرض کیا 74 سال سے پاکستان میں اردو آپ کی national language ہے اس کا influence آتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے area سے آکے واسیب کے اندر settle ہوئے ہیں تو اس پہ پنجابی کا influence ہے سندھی کا but original اگر آپ سرائکی زبان کو دیکھتے ہیں جی تو اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے یہ آپ نے ایک پڑی interesting بات تھی کہ سرائکی زبان basically indo-european languages میں سے ایک زبان ہے یعنی جب Aryans یہاں پر آئے اور جن زبانوں نے جنم لیا اچھا یہاں پر ایک مفروضہ کہہ لیجئے یا ایک assumption کہہ لیجئے جو زیادہ سے لوگوں میں exist کرتی ہے اور آپ نے بھی social media پر دیکھا ہوگا وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی سرائکی کی بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں سرائکی زبان ایک الہدہ زبان نہیں ہے یہ پنجابی کا ہی ایک dialect ہے اس بارے میں آپ کیا کریں گے اس بارے میں میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا جی سب سے پہلے کہ اگر ہم اس بیسس پہ کیونکہ سرائکی اور پنجابی میں تھوڑی سی mutual intelligibility ہے آپ میں as a سرائکی person میں پنجابی بھی بولتا ہوں میں لاہور میں بڑے عرصے سے رہتا ہوں میرے لیے as a سرائکی speaker پنجابی سمجھنا مشکل نہیں ہے کافی حد تک زیادہ تر پنجابی کے dialect ہم سمجھ لیتے ہیں پنجابی لوگوں کے لیے تھوڑی حد تک ایک struggle ہوتی ہے بٹ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں بٹ اسی بیسس پہ تو سندھی بھی سرائکی کو نہ صرف آرام سے سمجھتے ہیں بٹ کہ almost flawlessly بول لیتے ہیں بلکہ پھر ہم سندھی سندھی کا dialect نہیں ہے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پنجابی کا بھی dialect ہیں سندھی کا بھی dialect ہیں secondly ایک اور بڑا important point اور اس کے لیے I am very grateful to my dear friend حماد حسن ریند ان کو بھی آپ twitter پہ بھی پائیں گے social media پہ بھی پائیں گے he is a very important person جنہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور ان کی research سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ ایک زبان میں اور ایک لہجے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کسی بھی لہجے میں اپنی لکھائی نہیں ہوتی there is no literature سرائکی میں آپ کے پاس literature ہے جو بڑے عرصے سے ایک campaign چل رہی ہے اس کو پنجابی literature play off کرنے کی کہ نہیں جی یہ تو پنجابی ہے دیکھیں جی سچل سرمس جو تھے وہ بالکل پنجابی نہیں تھے ان کی شائری جو ہے وہ سندھی میں بھی ہے سرائکی میں بھی ہے it is not possible کہ وہ ایک اور زبان کے لہجے میں شائری کرتے ہوں گے وہ ایک اور زبان میں شائری کرتے ہوں گے وہ سرائکی ہے بابا بلے شاہ کو جن کی poetry کو بار بار پنجابی poetry کہا جاتا ہے ان کی poetry جو ہے وہ سرائکی poetry ہے اور اس میں میں آپ کو ایک technical چیز correct کروں گا میں معذرت چاہوں گا میری جو poetry کی rendition ہے وہ بہت کمزور ہے اس میں بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے بلیا جانتے رب راضی پتھا جمعہ خامس تے چند چند کیا اب یہ جو ہے نا جی آپ کسی بھی پنجابی سے پوچھ لیں these are not پنجابی words یہ الفاظ جو ہیں سرائکی کے ہیں سرائکی کے traditional الفاظ ہیں آپ مجھے بتائیں why would بابا بلے شاہ write in a dialect but not in a language کسی بھی dialect میں written نہیں ہوتا ان کا literature نہیں ہوتا تو سب سے پہلا تو یہ ہو گیا secondly جی اس کے پیچھے ایک historical وجہ بھی ہے 1818 میں جب ابھی recently second june کو ہی جب اس کی anniversary ہوئی تھی رنجید سنگھ نے پہلی دفعہ اس area کو conquer کر کے اپنے پنجاب کا ایک حصہ بنایا دیکھیں نا جی ہماری social media پہ بڑے لوگوں سے interactions ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پنجاب کا ایک حصہ ہو پنجاب کا مطلب ہے جی five rivers ہم چھٹے river کے ہم چھٹے river کے لوگ ہیں ہم پنجاب میں کہاں سے آگئے آپ forcibly آپ کسی کو بھی لے کے ایک area claim کر سکتے ہیں آپ forcible occupation سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا area پھر تو وہ بن جاتا ہے پھر اگر آپ history دیکھیں اس area کی اس زبان کی تو this has been independent kingdoms this has been independent مہاراجہ رنجیت سنگھ کا take over ہوا اور پھر انگریزوں نے آ کے جن کو آج آج کل ہمیں بڑا fit پڑتا ہے ہم انگریزوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں بر جو وہ غلطیاں کر گئے ہیں اس پہ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں انگریزوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے جب follow up کیا تو ان کی decision تھی ملتان کو onwards پورے area کو پنجاب کا حصہ بنانے کی historically یہ پنجاب آپ کا حصہ نہیں ہے جب آپ ایک جگہ کا حصہ نہیں ہے آپ ان کا dialect کیسے بن جاتے ہیں آپ ان کا لہجہ کیسے بن جاتے ہیں when you have more in common with Cindy how can you be part of a language that you have very little in common and یہ جو انہیں جی پھر of course اس میں گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری ہسٹری میں ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں جاتا ہمیں سکول میں پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ کیا ان جگہوں کی ہسٹری تھی صرف جو لوگ اس پہ خود ریسرچ کرتے ہیں اور زیادہ تر ریسرچ جو ہے جی اس پہ انگریزوں کی ہے foreigners کی ہے ہم وہ ریسرچ پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے لوگوں کی جو ریسرچ ہے وہ یا تو یہاں publish نہیں ہوتی یا لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کا تو کوئی agenda ہے تو اس کو پنجابی کا لہجہ کہنا میں آپ کی original سوال پر واپس آؤں گا پنجابی کا لہجہ کہنا اس کو اس لیے غلط ہے کیونکہ پہلی بات تو ہے it has more in common with سندھی اگر یہ سندھی کا لہجہ نہیں ہے تو پنجابی کا لہجہ تو بالکل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جی جو main چیز ہے کہ politically جب سے اس area کو پنجاب کا ایک حصہ بنا دیا گیا تب سے یہ conversation ہوتی ہے ایک سرائی کی زبان ہے کیونکہ اس کا اپنا literature ہے اس کی اپنی poetry ہے اس کی اپنی لکھائی ہے آپ ایک technically اس کو لہجہ ڈائیلیک نہیں کہہ سکتے simply because that is the difference between a dialect and a language a dialect will not have its own written literature سرائی کی میں اپنا لہجہ ہزاروں سال پرانا ہے proving that it's a language in its own right آپ نے یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ اگر ایک زبان لہجہ ہے یا اگر ایک زبان ڈائیلیک ہے تو اس میں literature یا written material آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ کسی بھی لہجہ میں تو نہیں لکھا جاتا لکھا تو زبان میں جاتا تو یہ آپ کا ایک بہت اہم نکتہ ہے میرے خیال میں اس سے بہت سے لوگوں کو سرائی کی زبان کے جدہ گانا تشخص کے بارے میں سمجھنے میں مدد ملے گی اب میرے ایک سوال یہ ہے کہ سرائی کی پاکستان میں کہاں کہاں بولی جاتی ہے کیونکہ ہمارے سادھیا جی اب اگر اگر ہم فیکٹس کی طرف جائیں ہم آپ کو آن گراؤن ریالٹیز کی بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو آپ خود ٹریول کر کے these are not things کہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں as being someone from this area آپ ملتان سے سندھ کے بارڈرز تک چلی جائیں سندھ کے بارڈر ایریاز میں سرائی کی بولی جاتی excuse me سندھ کے اندر آپ چلے جائیں up to 30% of people in Sindh will speak سرائی کی وہ بولتے ہیں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی dealings ہوتی ہیں ساؤت پنجاب میں لوگوں کے ساتھ جن کی familial connections ہوتے ہیں سندھ میں جو بلوچی tribes ان میں سے بہت سارے اپنی first language سرائی کی کو مانتے ہیں سندھ اور ساؤت پنجاب جو کہ جس کو میں ایک چیز clarify کر دوں کہ ہم واسیب کے لوگ ہم ساؤت پنجاب کو ایک derogatory term سمجھتے ہیں simply because it tries to show کہ we are a part of another province we prefer the term سرائی کی واسیب تو واسیب کے جو لوگ ہیں ان کے اچھا اب آپ دیرہ اسماعیل خان میں چلی جائیں جو خیبر پختون خواہ کا حصہ ہے اور ٹانک میں چلی جائیں these are both سرائی کی speaking cities یہ سرائی کی speaking علاقے ہیں ہزاروں سالوں سے تو یہاں بھی بولی جاتی ہے آپ دیرہ غازی خان سے بلوچستان کے اندر جب cross کرتی ہیں وہاں بھی سرائی کی بولی جاتی ہے آپ میاں والی جاتی ہیں وہاں بھی سرائی کی بولی جاتی ہے یہ assumption اس لیے ڈالی جاتی ہے because ان سارے جگہوں میں بہت ساری جگہوں میں ایک refusal ہے to accept سرائی کی as a separate language جو لوگ کہتے ہیں ہم سندھ گئے ہم نے لوگوں کو بولتے سنا وہ تو سندھی بول رہے تھے آپ اگر differentiate نہیں کر سرائی کی اور سندھی کی بیچ میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ صرف سندھی بول رہے تھے سندھ میں سرائی کی کا ایک بڑا important status ہے سندھ کے لوگ سرائی کی سے بہت پیار کرتے ہیں اس کو بڑی importance دیتے ہیں اور بہت wide spread بولی جاتی ہے پاکستان کی ان چار صوبوں میں سرائی کی بولی جاتی ہے اگر آپ کراچی چلی جائیں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا metropolitan hub ہے تو وہاں کی population میں 15% of the people that are based in کراچی are from سرائی کی speaking areas and speak سرائی کی اب ٹھیک ہے وہاں پہ بھی بولی جاتی ہے بہت زیادہ تر آپ کے blue collar workers یہ آپ کا diaspora جو ہے آپ کو سعودی arabia میں ملے گا میں ان جگہوں پہ جب travel کرتا ہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں تو جو آپ کے وہ طبقہ ہوتا ہے جو جن جن کو کہا جاتا ہے ان کو almost exclusively تعلق ساؤت پنجاب سرائی کی واسیب سے ہوتا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب عمرہ کی لئے گیا تھا تو ہم جب باہر نکلے تھے جہاں سے ہم نے بال کٹوانے تھے باہر ہی ایک جناب کھڑے تھے تو ہم نے سوچا شلوار کمیز میں تھے پاکستانی ہوں گے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی قریب جگہ ہے تو انہیں کہ جی آپ کہاں سے ہیں ہم ملتان سے ہیں تو آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں اور اس کو میں اسی کلیر کرنا چاہوں گا بنو میں سرائیکی بولی جاتی سرائیکی بہت سارے جگہوں میں لنگوہ فرینکا کی طرح یوز ہوتی ہے جس سے لوگ ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں جس میں ساؤت پنجاب کے لوگ بلوچستان کے لوگوں سے کمیونکیٹ کرتے ہیں سندھ کے لوگ ساؤت پنجاب کے لوگوں سے کمیونکیٹ کرتے ہیں دیرہ اسماعیل خان کے لوگ جن کا ٹیکنیکل تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے وہ سندھ کے لوگوں سے کمیونکیٹ کرنے کیلئے سرائیکی استعمال کرتے ہیں چار سوبوں میں سرائیکی بولی جاتی ہے جی اس کو صرف واسیب یا ساؤت پنجاب کا لینگویج کہنا یہ ایک موومنٹ کا ہی حصہ ہے جو زبان کو اس کا سٹیٹس نہ دینے کیلئے یوز کی جاتی ہے جو لوگ اس کو اپنی مادری زبان کے علاوہ بولتے ہیں وہ نمبر بہت انچا ہے یہ آپ نے یہ بات سندھی کے بارے میں بھی کہی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بچپن کی یاد میرے ذہن میں آگئی اور میری دادی بہت اچھی سرائی بولتی تھی کیونکہ ان میں تو کسی بھی ملاوٹ بھی نہیں تھی نہ وہ کبھی سکول گئی تھی اور کسی بھی قسم کا پنجابی کا اردو کا کسی زبان کا ان کے پر انفلوئنس نہیں تھا تو مجھے یاد دیکھتی تھی کیونکہ سندھی ڈراموں کے ساتھ غالباً وہ زیادہ ریلیٹ کر سکتی تھی پنجابی زبان میں ڈراما یا وہ چیز دکھائی جاتی تھی ظاہری بات ہے کہ اردو ڈراما میں انہیں کو انٹریس نہیں تھا تو یہ واقعی ایک ہے کہ یہ پنجاب کا دائلک ہے تو میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہو جاتی ساتھی جی مجھے بھی ایک واقع یاد آتا ہے میں دبائی میں تھا اور میں میٹرو پہ تھا اور میرے ساتھ ایک جناب بیٹھے تھے اور وہ اور ان کے پارٹنر جو تھے وہ آپس میں سندھی بول رہے تھے تو ان کی کانورسیشن مجھے کافی حد تک ہمیں تو اگر ان فیملی میں بھی بولی جاتی تھی and was considered as second language not taught to them as part of their original language یہ this is the most clear cut thing that I can say regarding سرائکی as a language کہ وہاں تک بھی لوگوں کو آتی تھی وہاں بھی بولی جاتی تھی اور یہ بار بار ہمارا پوائنٹ پروف کر رہا کہ ہمارے جب ہمیں ایک لہجے کے اس میں پجن ہول کیا جاتا ہے تو اس لئے غلط ہے بکر ہم دو زبانوں کے بیچ میں ایک independent زبان ہے otherwise اگر آپ دیکھیں تو پنجابی اور سندھی ان کے بیچ میں کوئی بارڈر نہیں ہے اگر آپ سرائکی واسب کو نکال دیں تو پنجاب اور سندھ کے بیچ میں تو کوئی بارڈر نہیں تو یہ دونوں لینگویجز ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں بکر ہماری لینگویج جو ہے وہ دونوں لینگویجز سے ریلیٹ کر سکتی ہے بٹ نہ ایک کا لہجہ ہے جی نہ دوسری کا لہجہ چلی یہ بات تو میرے خیال میں بات نے مکمل طور پر واسع کر دی ہے کہ سرائکی زبان کو لہجہ نہیں کہا جا سکتا یہ جدہ گانا زبان اچھا اب میں ایک اس بات پر آتی ہوں وہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آرہے ہیں کہ سرائکی واسب کہتا ہے سرائکی صوبہ بنایا جائے اچھا اب اگر سرائکی صوبہ بنانے کے بات میں بات کی جاتی ہے تو آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ میہ والی میں بھی سرائکی بولی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ وزیراعظم صاحب کا تعلق بھی ایک سرائکی سویکن علاقے سے پر عودوں پر رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق واسیب سے تھا لیکن اگر سرائکی صوبہ واسیب کا اتنا بڑا نعرہ ہے اتنی بڑی ڈیماند ہے تو اس پر اتنے پاورفل لوگوں نے کام کیوں نہیں کیا کیونکہ ہم نے پچھلی حکومت بھی یہی دیکھا تھا کہ سرائکی صوبے کی ایک بات ہوئی تھی الیکشن کیمپین میں تو کیوں نہیں کام کرتے یہ لوگ اس بارے میں سادھی جی اس کو اگر ہم سٹورکلی دیکھیں جی تو اس میں جس طرح آپ نے بلکل صحیح فرمایا پرائم منسٹر امران خان صاحب کا جو نیازی فیملی ان کا تعلق کی اس میں لوگ مجھ پہ بھی تنقید کریں گے میرے جو دادا جی تھے وہ چیف منسٹر پنجاب بھی تھے گورنر پنجاب بھی تھے تو لوگ کہیں گے جی اگر آپ نے اپنے ٹائم پہ کچھ نہیں کیا آج دوسروں پہ آکے تنقید کرتے ہو تو جب وہ چیف منسٹر گورنر تھے میں پیدا نہیں ہوا تھا میرے اوپر اس کا کوئی بھی قسم کا پریشر ڈالنا بڑا آنفیر ہو گیا سیکنڈ لی اس کی بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا ہے جی سیاستدانوں نے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں رکھی جو سیدھا فیکٹ ہے جی اس کانورسیشن کو نہ تو سکسٹیز اور سیونٹیز میں سرائی کی آئیڈنٹیٹی کی ایک موومنٹ لانچ ہوئی تھی جو آپ کی انٹیلیجنسیا نے لانچ کی تھی جو آپ کے پڑے لکھے لوگوں نے اور آپ کے بلو کالر لوگوں نے لانچ کی تھی اپنی آئیڈنٹیٹی کے لیے اس میں سیاستدانوں کی پاکستان طریقہ انصاف جب الیکٹ ہوئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نوے دن کی اندر بہت سارے کام کریں جس میں ایک سرائی کی صوبہ کی فرمیشن ہوگی اب اس میں دیکھیں جی اپنے آپ کو نہ بلیم کرنا غلط ہوگا اس میں سرائی واسیب کے جو سیاستدان ہیں اور جو لوگ ہیں اس میں ہماری بھی تھوڑی سی غلطی ہے پہلی بات ہے ہمیں گورننٹس کہتی ہیں کہ آپ لوگ ریسائیڈ نہیں کر پاتے آپ کو جب بھی ہم کہتے ہیں صوبہ بنانا ہے تو بہاول پر ریاست کو الگ صوبہ بناو دیرہ غازی خان کو الگ صوبہ آپ ایک صوبہ کے اتنے کیسے حصے کر سکتے جہاں آپ نے ایک صوبہ بنانا ہے آپ تین سے چار بنانا چاہ رہے ہیں آپ ڈیویزن کر رہے ہیں سیکنڈلی ایک پرابلم یہ رہتا ہے کہ ہمارے بہت لوگ کہتے ہیں نہیں اگر اور صوبہ بناؤگے لینگویج کے زبان کے بیس پر بناوگے تو پرابلم ہو جائیں گی آپ کے ملک میں توڑ آ جائے گا میں بتانا چاہوں گا جی کہ پہلی بات گلگت بلتستان ایک صوبہ بنا تھا گلگت بلتستان بے شک ہمیشہ اگزسٹ کرتا تھا پر اس کو آپ نے انکاپرئیٹ کیا پاکستان کا صوبہ بنایا گلگت بلتستان یہ دونوں پشتو بولی جاتی ہے پنجاب اس صوبے کا نام ہے جہاں پنجابی بولی جاتی ہے بلوچستان اس صوبے کا نام ہے جہاں بلوچی بولی جاتی ہے صرائقستان صوبے کا نام رکھو تو سب کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہوگا آپ زبان کے بیسس پر بنا رہے ہیں زبان کے بیسس پہ ہی پر 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 صرائقی واسیب کے اندر آتا ہے اور 32% پوپیلیشن آتی ہے ٹھیک ہے نا جی اب اگر آپ نے اس صوبہ بنانا ہے پہلی بات تو ہے ایکسپوز ہو جائے گا کہ یہاں کتنا تھوڑا کام سکسیسیو گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے کیا ملتان میں تھوڑا سا کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پورے صرائقی واسیب کی لیے کام کی اور ہم نے دیکھا کہ آپ امپورٹن فگرز کی بات کرنی تھی جناب سردار فاروق احمد خان لگاری صدر پاکستان رہ چکے ہیں ان کا بھی تعلق دیرہ غازی خان سے ہے اور ان کی فیملی نے بھی واسیب کی لیے ہمیشہ بڑا جدو جہد ضرور کی کام کے وقت پہ حتی کہ انہوں نے دیرہ غازی خان میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بنایا یہ ہمارے لیے اشیو رہا ہے جب تک واسیب کی اندر ہم نہیں ہوں گے اپنی ڈیمانڈز میں آپ کو کوئی سیریس نہیں لے گا اب آج کل کی جنریشن میں لوگ اپنے آپ کو دیفرنٹلی دیکھ رہے ہیں ہم جن ینگ لڑکوں سے لوگوں سے بچوں سے انٹر ایٹ کرتے ہیں وہ ڈیاسپرا کا حصہ ہوں وہ واسیب کا حصہ ہوں وہ کراچی میں پڑھ رہے ہیں اور لاہور میں پڑھ رہے ہیں ان کی ان کا فوکس ایک سرائی کی صوبے پہ ہے ان کا فوکس نہ تو صرف ایک ایڈمنیسٹریٹیو ڈیویجن پہ ہے کیونکہ دیکھیں دور کر رہا ہوں میں آپ کے لیے حل تو نہیں پیدا کر رہا اسی طرح کہنا کہ ہم اس کو ایک ایڈمنیسٹریٹیو ڈیویجن بنا دیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے ای ٹھنک سوشل میڈیا کی وجہ سے ای ٹھنک انٹرنیٹ کی وجہ سے اب لوگوں کی ڈیمانڈ فورڈ آ رہی ہیں اور موسٹ انپورٹن کسی بھی چیز کی سکسس کے لیے گراس روٹس لیول پہ کام ہوتا ہے گراس روٹس لیول پہ اب سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کیونکہ لوگ ریالائز کر رہے ہیں کہ جب بجٹس نکلتے ہیں اب اس دفعہ ہم نے پنجاب کے فائنانس منسٹر سے سنا جن کا خود تعلق واسیب سے ہے کہ ہم نے واسیب کے لیے بہت کچھ کیا ہے پلان کیا ہے اٹس لٹل ٹو لیٹ آپ نے کنٹینیوزلی اس ایڈیا کو اگنور کیا ہے سرائکیز واحد قوم ہے پاکستان کی جن کے لیے آپ کے سارے کوٹاز میں آج تک کوئی کوٹاز نہیں تھے سیول سرویس میں کوٹاز ہوتے ہیں آپ کی میڈیکل کالیجز کی انٹریز میں کوٹا ہوتے ہیں پولیس میں کوٹا ہوتے ہیں بیروکریسی میں کوٹاز ہوتے ہیں آپ کے تو ہوتے نہیں تو جب تک آپ اپنا لاہور نہ بناو یا اسلامباد نہ بناو وہ موقع ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا جی اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک اور شہر میں جا کے سکسیسفلی سیٹل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب آپ کے پاس لوگ ہیں جو اتنا پڑھ لکھ کے محنت کر کے اپنے آپ کو ایک لیول پر پہنچاتے ہیں ان کی پوسٹنگ کئی اور کی جاتی دیکھیں جی کوئی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کسی کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہے ان کو آپ ایک اور علاقے میں بھیج رہے ہیں جو گراس روٹس کا بندہ ہے جس انسان کا اس ایریا سے آلیڈی تعلق ہے ان کے لیے ڈے ٹو ڈے ریالٹی سمجھنا زیادہ آسان ہے برٹھو ہمارے لیے کوری نہیں ہوتا برٹھو ہمارے پاس جو لوگ بھیجے جاتے ہیں جس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا برٹھو آپ کے علاقے زبان اور آپ کی اتنیسٹی کی اوپر آپ کے لیے تو کوئی ایک سیپریٹ کوٹہ ہی نہیں ہے تو آپ کو تو اگنور کیا گیا ہے سرائے کی صوبے کا مین ڈیمانڈ یہ ہے تاکہ آپ کے جو ریسورسز ہیں آپ کا جو انفرسٹرکچر ہے آپ کا جو حقوق ہیں وہ آپ کو دیے جائیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اگر اگریکلچرل پرڈکشن پنجاب کی اس واسیب سے آتی ہے ریٹرن میں آپ کو کیا ملتا ہے جی ریٹرن میں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ٹیکس نہیں کرتے دیکھیں جی ٹیکس نہ کرنا میرے جیسے فارمر کو شاید فائدہ ہو جاتا ہے جس کے باپ دادے کے پاس کچھ زمینیں تھی ایک چھوٹا فارم رکھنے والا آدمی جس کی چھوٹی ہولڈنگ ہے اس کو آپ اتنی بڑی ٹیکس بریکس نہیں دے رہے آپ اس کو کوئی فسیلیٹیز بھی نہیں دے رہے آپ کا بیسس ہے کہ نہیں جی آپ کو تو ہم نے آپ کے اگر کلچر پر ٹیکس نہیں لگایا بڑی مہربانی آپ کی آپ ہمیں دوسری چیزوں پر جو ٹیکس لگاتے ہیں اس کا انفرسٹرکچر واپس تو دے ہمارے بچوں کیلئے سکولز نے ہمارے لئے ہسپتال بنائے ہمیں بہترین یونیورسٹیز نے یہ سب کچھ اگر دوسرے پروونسز میں ہو سکتا ہے تو سرائی کی صوبے میں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ سرائی کی ایک صوبہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پنجاب کا اوور آل ایک حصہ ہے اور دیکھیں جی 32% is not a small amount 32% of the population in terms of numbers آپ کی اس واسیب میں رہتی ہے ان کو ان چیزوں سے محروم رکھنا یہ زیادتی ہے اس لیے اس کی demand ہے and I think اب آپ کے جو current day politicians ہیں وہ realize کر رہے ہیں because sad to say ہمارے جتنے بھی سیاستدانوں کا تعلق سرائی کی واسیب سے ہے ان کو سرائی کی صرف election کے time پہ یاد آتی وہ election کے لیے واپس جب آتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی vote bank سرائی کی ہے وہاں جا کے ہم لوگوں سے زبان میں بات کریں گے ان کو وعدے کریں گے جی gas ہی lag انسوں اے ہی پار دے سوں اتھاں اے ہی کار دے سوں and then they go away and nothing is done but now it's changing I think young لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ یا تو ہمیں ہمارے حقوق دیں اور جو سب سے آسان طریقہ ہمیں ہمارے حقوق دینا آئین کے مطابق وہ ہے جب آپ ہمیں ہمارا صوبہ دیں گے اور ہمارا صوبہ دینے کے لیے اس میں کوئی کہیں پہ نہیں لکھا ہوا پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کے آئین میں کہ آپ نہیں دے سکتے اگر گلگت بلکستان بن سکتا ہے اگر فاتا جو ہے انکوپریٹ ہو سکتا ہے تو سرائی کی صوبہ کیوں نہیں بن سکتا but آپ کی بات بلکل صحیح ہے جی سیاستدانوں نے اس پہ بلکل کام نہیں کیا I think اب فیوچر میں and this could take some time this might even be after your and my lifetime but اس پہ اب کام کریں گے because اس پہ اب جو عوام ہے جی اس کی انٹریس پہلے سے I would say پندرہ یا بیس سال پہلے سے اب جو آپ کا گراس سوٹ لیول موومنٹ ہے سرائی کی واسیب کے لیے وہ دس کنہ زیادہ سٹرونگ ہے جیسے ہی ان کو نظر آئے گا سیاستدانوں کو کہ ووٹ بینک کی یہ ڈیمانڈ ہے اسی دن کام ہو جائے گا یہاں پر آپ نے یہ ایک بہت اہم بات کی ہے کہ عوام میں اب سیاسی شعور بڑھتا جا رہا ہے انہیں اپنے حقوق کا ادراک ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک بہت انٹریسٹنگ بات ہے کیونکہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جمہوری اقدار پہ جمہوریت پر کس طرح پابندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام شخص کے شعور کو بھی جکڑا گیا ہے کیونکہ جو شخص محرومیوں میں رہ رہا ہے اس کو اس بات کا حساس ہے کہ اس کے بھی اب وہی حقوق ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ویسے بھی بہت سمٹ چکی ہے اور بڑے شہروں میں یوں تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ چیز میں اپنے بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ کہا جاتا تھا کہ بھئی لہور جاتے ہیں ٹھیک ہے لہور بڑا اچھا بنایا ہوا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ سارا کچھ اور وہ جو ایک تخت لہور کے بارے میں بات کی جاتی تھی یہی پہ آپ نے میرا ایک اور سوال جو میں کرنا چاہ رہی تھی اس کا جواب بھی کسی حد تک دے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وصیب کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے اس میں اور رولنگ ایلیٹ میں ایک بڑا واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ وصیب ہمیں میڈل کلاس اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح ہمیں ایک لور کلاس اور اپر کلاس نظر آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ سیاست دانوں نے ابھی تک اس طرح رولنگ ایلیٹ میں اس طرح عام آدمی کے لیے کام نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کرنا پڑے گا یہ سب کچھ کیونکہ محرومی تو عام آدمی یہ حصے میں آ رہی ہے وہ رولنگ ایلیٹ کے حصے میں تو محرومی اور ریسورسز کی کمی اور وہ سب کچھ تو نہیں ہے وہ نہیں ہے سادیہ جی دیکھیں اگر ہم سب آپ کو پسنل اگزامپل دیں میرا لاہور آنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ یہاں پہ بہتر سکولز تھے میرے والد صاحب کی لاہور آنے کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ بہتر سکولز ہیں ملتان کے سب سے اچھے سکولز میں throughout his youth میرے تایاز میرے والد صاحب سب نے وہاں پڑھائی کی بڑ ایک آپ سیلنگ پہ پہنچ گئے اس کے بعد ضروری تھا کہ نہیں جی آپ کوشش کریں کہ آپ ایچسن کالج جائیں یا آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بڑے سکول میں جائیں تاکہ آپ کو زیادہ ایکسپوزر بڑھے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے بہتر ایک انوائرمنٹ ہوں ان کی سیکھنے کے لیے اب یہ ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا جی اگر آپ نائنٹیز کے لاہور میں چلی جاتی ہیں جس تائم پہ آپ کو بقاعدہ ایک موومنٹ نظر آئے گی بی اٹ امپورٹنٹ سکول لائک اچسن کالج یا سکول لائک انٹرنیشنل سکول جس طرح میں انٹرنیشنل سکول افشوہ فات میں آیا تھا تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی ایک سبسٹینشل مائنورٹی ملے گی بچوں کی جن کا تعلق واسپ سے تھا جن کے والدین جو تھے واسپ اور وہ کیوں تھا جی کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس مینز تھے ہمارے پاس مینز تھے ایک گھر بھی خرید سکتے تھے بچوں کی ڈالر میں فیس بھی دے سکتے تھے ہم لوگ جب ڈیفینس آئے تو پینتیس بندوں کا سٹاف ہمارے ساتھ آیا تو نیبرز پریشان ہوگے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو اتنے لوگ کبھی دیکھے نہیں تھے بداؤ ریلائزنگ کے دہاتی فیوڈلز کیلئے تو it's a way of life وہ تو جہاں بھی جاتے تھے جی پندرہ بیس لوگ اٹھ کے چلے آتے تھے گھر بنے ہوتے تھے آٹھ آٹھ لوگوں کے لیے you manage میری دادی کے گھر میں آج بھی ماشاءاللہ اتنے ہی لوگ انہوں نے رکھے ہیں she doesn't know another way but اب یہ ہو آنا جی کہ یہ have's تو آگے have not's کہاں گئے have not's کے پاس now opportunity تھی لنڈن جا کے پڑھنے کی انہوں نے blue collar نوکریوں کیلئے apply کیا جی وہ گہے انہوں نے gulf میں نوکریوں کی انہوں نے اپنے remittances بنائے اب جب وہ واپس آئے تو انہیں کہا ہم نے ساری زندگی محنت کی ہے ہم نے اب اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اب ان کے بچے جو ہیں جی انہوں نے دیکھا ملتان میں ڈیراغازی خان میں بہاولپور میں جو مین آپ کی divisions ہیں واسیب کی وہاں پہ ان کے بچوں کے لیے اس level کی universities اور schooling نہیں تھی ابھی بھی اگر آپ higher education دیکھیں تو ملتان سے زیادہ تر لوگ وہی جا رہے ہیں جن کے پاس یا means ہیں یا جو بہت ہی exceptional students ہیں اب کسی کا بہت ہی exceptional student ہونا جو کہ ایک دہات کے school سے پڑھ کے آیا ہے i would say it's a thousand times bigger achievement than anything i've ever done in my life because مجھے تو ہر موقع پہ ہر opportunity پہ مجھے اور موقع فراہن کی گئے میرا تو نصیبی اتنا اچھا رہا ہے but کوئی اور وہاں سے پڑھ کے اگر انگلنڈ پہنچ کے ہے اگر کسی نے دہاتی school سے پڑھ کے university میں top کر کے آکے اب وہ پہنچے ہیں but again 0.001% of the population ہے the biggest reason جو آپ کا original سوال ہے کہ ہمیں middle class کیوں نہیں نظر آتی biggest reason ہے جی کہ آپ کا feudal mindset ابھی بھی واسیب میں بہت انٹرنچ ہے تہاتی علاقوں میں تو بہت زیادہ شہری علاقوں میں تھوڑا کم ہے but it's still there اس میں آپ کی ایک رولنگ elite ہے جس میں نہ صرف سیاست دان ہے اس میں آپ کے وہ لوگ بھی ہیں جو سیاست سے کوئی interest نہیں رکھتے but they happen to be well to do اور آپ کی lower class ہے middle class یا تو آپ کی opportunities ڈھونٹے ڈھونٹے باہر چلی گئی میں نے پچھلے 10-15 سال میں دیکھا جب میں travel کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی middle class background کا انسان there's more of a chance کہ وہ lower class کی طرف آج جائیں گے then کہ وہ upper class کی ceiling توڑ سکیں گے تو یا وہ کراچی چلے جاتے ہیں اسلامباد آپ چلے جائیں جی اسلامباد میں آپ کو بہت سارے young professionals ملیں گے جن کا تعلق واسیب سے ہے وہ صرف اس لی ہے کہ اسلامباد میں جا کے کیونکہ انہوں نے اپنے and they start off taking off lower level jobs from what they're capable of doing simply because وہاں پہ ان کو merit پہ موقع دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو build کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا issue ہے جی infrastructure بناؤ جب universities ہوں گی جب ان کے بچوں کے پاس مواقع ہوں گے کسی بھی دہات سے ہمارے دہات میں ہماری خواتین جو ہیں ان کو کسی بھی اور کی بنسبت I would say they are 10 times worse off because نہ ان کو آپ پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں نہ آپ ان کو اچھے hospitals دے رہے ہیں وہ جو کچھ خواتین ہیں جو اپنی محنت کی وجہ سے آپ خواتین کے ساتھ جن کو وہ انسٹرگرام کے سکھاتی ہیں اپنے ویئرز کو بیچنا اب دیکھیں نجی technology سیکھ سیکھ ہے but ہر خاتون کے پاس تو وہ option available نہیں ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا problem ہے کسی بی بچی کو یا کسی بھی خاتون کو سکسیس فل ہونے کے لیے میں بیٹھ کے بیمار بچے کو لاہور تک لے ہیں آپ ان کے علاقے میں کوئی ڈھنگ کا ہسپتال کھولیں but وہ because of the lack of education they're unaware of their rights ان کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتا and because of the lack of education it's easier to keep them in their current place ruling elite کے جو وہاں کے sitting MPA تھے انہیں بڑی جا کے شوشا ماری کہ جی ایک جوان نکل کے آگے کہتا ہے صحیح گھار دے پیسے ہیں تو نہیں بنائی نی تیکس دے پیسے تیکس دے پیسے تو بنائی نی آپ نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے روڈ بنائی پھوپا کس اور ہماری میڈل کلاس واسیب کی ہے یا تو وہ ہمیں lose ہو رہی ہے to کراچی to لاہور to اسلام آباد یا we're losing the exceptionally bright minds to overseas countries because وہاں پہ ان کو ریسپیکٹ ملتی ہے جی وہاں پہ ان کو مواقع ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے it's to an extent a similar problem of that being faced by people in sindh because ہمارے cultures ابھی بڑے ملتے جلتے وہاں پہ بھی فیوڈل بڑا سٹرونگ ہے دہاتی علاقوں میں وہاں سے بھی پڑھے لکھے بچے جو ہیں پڑھے لکھے exceptional بچے جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں because سلیٹ کلین ہوتی ہے ان کو موقع ان کی ability پہ دیا جائے گا ان کے last name یا social status پہ نہیں مجھے ایک بڑی پرانی کہانی یاد آتی ہے کہ ایک ہمیں فیملی میلی تھی and they told us they had to leave their village near because the village elders said کہ تم بچیوں کو نہیں پڑھا سکتی اور وہ باپ چھو تھا وہ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتا تھا because he didn't want to اس کو جگہ چھوڑ کے لاہور جانا پڑا لاہور آکے اس کو ان کے لیے سکولنگ کرانی پڑی اس نے پاس پیسہ ہے پاکستان میں آپ کے پاس بہت ان معاملوں میں آپ کے پاس بہت کم پرابلم آپ کو مل جائے گی آپ کے پاس ہیں کہ گھر رینٹ کر سکتے خرید سکتے رہ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جی جب تک ہم اپنے واسیب کی عوام کو میں نے کلاس سسٹن کے متعلق سوال کیا تھا اور اصل میں یہ کلاس سسٹن جو ہے یہ ایسا سوال ہے جو میری زیادہ تر پاڈ کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جس طرح سماجی تفریق اور طبقاتی تفریق قائم گر رکھ ہے تو آپ شکریہ کہ آپ نے اتنے واضح اتنے جامع اور اتنے تصیلی انداز میں باسیب کے سب مسائل کو بیان کیا اور آپ نے بڑا ابجیکٹیو بیان کیا کیونکہ آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کا تعلق ایک فیوری بیگراؤن سے ہے اور آپ فیوری بیگراؤن کو کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے بہت اہم بات اگر ایک چیز سے ہمیں ہسٹورکلی فائدہ ہوا ہے اور دوسروں کو نہیں ہوا اب میں اپنا انگریزی میں کہتے نے اس سے بات نہیں چینج ہوگی اگر ہم نے لانگ لاسٹنگ چینج لانا ہے بزرگوں نے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا تھا جی کہ چینج بنو چینج کی باتیں منت کرو اور پچھلے جب سے پینڈیمک آیا ہے اس سے پہلے میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میں ملتان زیادہ ریگلرلی جا رہا تھا اور ہمیں یہ مسائل نظر آ رہے تھے ہمارے ہاں شہروں میں فیورل سسٹم کمزور ہو گیا اور دہاتوں میں اس کو چینج کرنے کا مین طریقہ جو انہی اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ واری ہے جو بھی گورنمنٹ ہو میں سٹنگ یا پریویس گورنمنٹ کے اس میں نہیں گسوں گا ہر گورنمنٹ کی ذمہ واری ہے کہ اپنے لوگوں کو پڑھائی فرام کریں اپنے بچوں کو سکول فرام کریں ان کو ایڈیوکیٹ کریں اور ایڈیوکیٹ کر کے جب وہ بچے کچھ اپنا بنائیں گے only then کیا ہم جا کے سسٹم کو بدل سکتے ہیں جی تو میں فیوڈل سسٹم سے تعلق ہو نہ ہو جی جو ایک غلط چیز ہے وہ تو غلط چیز ہے اور اس میں again میں سرائی کی واسیب میں ہماری پوری elite کو including myself and my family میں ہمیں بھی criticize کروں گا کہ ہم نے اپنے واسیب کی جو ہماری provincial autonomy جو ہم deserve کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے نہیں کام کیا ابھی ہم نے دیکھا کچھ recent movement میں لوگوں نے اب movement اس کے پیچھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے ulterior motives ہیں اب ان کو vote bank نظر آ رہا ہے دیکھیں جی میرا main concern ہے کہ یہ کام ہو جائے میں نے podcast سرائیکی میں اس نے شروع کی تھی because بہت سارے جو آپ کی current day affair دنیا کے affairs ہیں آج کل کی جو current day things ہیں وہ تو ہمارے لوگوں کو escape کر دیتی ہیں ہر کسی کے پاس smart phone ہے ہمیں لوگوں کے phone آتے ہیں messages آتے ہیں کہ جی میں نے آپ کی podcast download کی میں ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس رہتا ہوں میرے پاس internet ہے تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی یہ سن کے کہ ہمارے ما شاء اللہ ایک بھائی ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ language اس پہ کام کرتے ہیں میں نے کہا دیکھیں نا جی اگر ہم ایک بندے کو بھی یا ایک خاتون کو بھی اس پہ ہم inspire کر دیں ہم نے عورت مارچ کے اوپر ایک conversation کی مہر جی اور میں نے مجھے بڑے messages آئے کہ آپ نے کیوں کیا میں نے کہے کیوں جی ہمارے معاشرے میں خواتیم نہیں ہیں واسب میں عورتیں نہیں رہتی ان کے حقوق ضروری نہیں ہے ملتان میں عورت مارچ کیوں ہو رہی آپ یہ پوچھیں کہ ملتان میں پہلے عورت مارچ کیوں نہیں ہو رہی تھی because ہم اس کو politicize کر دیتے ہیں نا جی جس اس کا پتہ نہیں اب جب آپ اپنے بچوں کو وہ مواقع دیں گے کہ ان کے پاس education کے مواقع ہوں گے تو ہی کچھ وہ سیکھیں گے تو I think criticism تمام elite پہ آتا ہے جو واسب کی ہے and اس کو صحیح کرنے کا یہی طریقہ ہے جی کہ اب ہم double محنت کریں پہلے سے زیادہ محنت کریں صرف اپنے حقوق کی demands کے لیے in the proper way in the correct way to go out there ان سے دیکھیں جی how can it be that 32% of the population of the Punjab is not got the same amount of infrastructure even though we make up 52% of the area اب وہ کسی سے بات کریں تو ان کے بعد جواب نہیں ہوتا نہیں نہیں جی کریں گے انشاءاللہ آئیں گے جی ہوگا پھر اب کریں نا جی 2012 سے تو ہم سن رہے ہیں only جب یہ واسب ایک separate provincial entity بنے گا پھر وہ آپ کو جو budget ہے جی اور budget جاتا ہے یہ نہیں کہ واسب سے پیسے نہیں جاتے پوری working class وہاں پہ tax بھرتی ہے بلکہ اس میں بھی again شاید مجھے کچھ messages آ جائیں but i would say آپ کے عام بندہ آپ کی ruling elite سے تو زیادہ tax بھرتا ہے he and she they deserve this opportunity more than anybody else تو یہ بڑا ضروری ہے جی کہ ہم اپنے گربان میں دیکھ کے پہلے اپنے آپ کو بھی اس کے لیے responsible رکھیں because اگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اس میں ہماری بھی ذمہواری ہے تو بڑا غلط ہوگا historically اس میں ہماری غلطی ہے اب اس غلطی کو correct کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے path پہ چلیں جس میں سب کا فائدہ واسب میں ہو and that should go down to our children that should go equally to men and women یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں جی ہمیں صرف وہ چیزیں کھول دیں جس سے مرد حضرات کو فائدے ہوتے ہیں we have to look out for all of our people and i think یہ ہمارے جو arcade mindsets ہیں جی they belong in the past کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کو لڑکیوں کو educate نہیں کرنا چاہیے because آپ کسی بھی طبقے کو successful کرنا چاہتے ہیں you have to have equality آپ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو موقع دیں ایک دفعہ ان کو موقع ملے گا and this could again سادیہ جی take 20 years it could take 25 years but ہمارے اوپر اب واضح ہے جی کہ ہم اس پہ اب محنت شروع کریں تاکہ انشاءاللہ 20-25 سال بھی اگر لگ جائے بہت شکریہ اور آپ نے جو اختتان کیا ہے وہ بڑے ہی ایک مصبت ایک بڑے positive note پر کیا ہے کہ یہ اس بات کو کہیں سے تو شروع ہونا ہے ماضی میں جو بھی ہو شکا لیکن آپ مستقبل میں امید ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے اور وہ اسی صورت میں ہوں گے اگر آج اس چیز کو شروع کیا جائے گا تو حسن حسین خوریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس پاڈکاسٹ میں آئے اور آپ سب لوگا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ پاڈکاسٹ دیکھی اور مجھے امید ہے کہ حسن حسین خوریشی صاحب کی باتوں سے آپ کے ذہن میں سرائی کی زبان اور سرائی کی صوبے کے مطالبے کے بارے میں کافی چیزیں کلیئر آؤٹ ہوئی ہوں گے یہ پاڈکاسٹ دیکھتے رہیے اگلی پاڈکاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ خدا حافظ جنہوں نے یہ پاڈکاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی جنہوں نے یہ پاڈکاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی